بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ to everyone welcome back to my channel I hope میری پیاری پیاری یوٹیوب فاملی بلکل ٹھیک ہوگی اور الحمدلیلہ اللہ کے شکر سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں عید میں بھی دو دن ہے یا ایک دن ہے کوئی نہیں پتا کہ آج چاند رات ہے یا کل چاند رات ہوگی لیکن عید سے تین دن یا چار دن پہلے ہی ہماری سوسائیٹی میں یہ عید میلا بزار جو ہے وہ لگ جاتا ہے ابھی ماشاءاللہ ایتنی رونک ہے ساری گلز آرہی ہیں کوئی چوڑیاں لے رہے ہیں کوئی ایرنز لے رہے ہیں مینز کے آپ یہاں سے چھوٹی چھوٹی شاپنگ ایزیلی کر سکتا سوسائیٹی کے اندر سے ہی کون مینڈی ہے بینگلز ہیں رنگز ہیں ایرنز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں مینز کے پرس ہیں چھوٹی چھوٹی ہر مطلب کے ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بس ڈیوٹی اور کپڑے نہیں ہیں اس کے علاوہ آپ کو سب کچھ ملے گا اور جو جو بھی ابھی نیو ہے میرے چینل پر تو آپ لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آؤ میرا چینل مستر سبسکرائب کر دیں بیلا ایکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ لوگوں کو ٹائم پر ملتی رہے اور اس کے علاوہ آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک فل وچ کرنا ہے اس سے میرا وچ ٹائم کمپلیٹ ہوگا آپ لوگوں کی ہلک سے اور آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا اور ویڈیو کو بھی اینڈ تک فل وچ ضرور کریں گے اور ویڈیو لائک بھی کر دی ہوگی چھوٹی بچوں کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت سی چیزیں یہاں پہ کلپس ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھیں بٹر فلائی کچھ پیاری لگ رہی ہے اچھا بچے کچھ پیاری لگتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیا اس طرح سے بٹر فلائی لگائیں بینگلز یہاں پہ اتنی خوبصورت تھی یہ ریڈ کلر میں بہت پیاری لگ رہی تھی اور سائزز میں اویلے بلتے ہیں سارے بلیک کلر میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی بلیک کلر بھی ہر ڈریس کے ساتھ چل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ریڈ تو پھر کلر ڈریس بہت اس کے ساتھ اور یہ بلیک کلر والی مجھے بہت اچھی لگی بٹر کل تو میں نے نہیں لی لیکن آج ہی رادہ ہے میں بھی ابھی رات کو میں جاؤں گی تو پھر یہ بلیک کلر میں یا پھر اس کے علاوہ گولڈن کلر میں تو یہ میں میٹل کی تھی تو میں انشاءاللہ یہ والی لے کر آؤں گی اچھا یہاں پہ یہ والی بینگلز بہت پیاری لگ رہی تھی اور 450 میں مل رہی تھی اور بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گولڈ کیوں اچھا یہ زیادہ بھاری بھی نہیں بلکل ہلکی ہلکی سی تھی اور ان کا ڈیزائن بلکل گولڈ جیسا ہی تھا مطبق کہ اگر آپ پہنے فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے گولڈ پہنا ہے یا آپ نے ایسے ہی مطبق کوئی اور چیز لے کے پہنی ہوئی ہے کلر میں بھی خراب ہو جائے بعد میں اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ خوبصورت بھی بہت لگ رہی تھی اور ہلکی ہلکی سی بھی تھی مطبق لائٹ ویٹ میں تھی جیسے لائٹ ویٹ کولڈ ہوتا ہے ویسے ہی لگ رہی تھی آپ سب بھی یہ اید میلا بازار دیکھ کر انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ مارکیٹ میں جو ہوتا ہے مطبق مارکیٹ میں بھی الگ سے وائب ہوتی ہے بچ اس میں راش ہوتا ہے اتنا مزہ نہیں آتا مطبق سب کو اپنی پڑی ہوتی ہے کہ کوئی جوتیاں لے رہے کوئی کپڑے لے رہے کوئی کیا چیزیں لیکن جو الگ سے بازار لگتے ہیں اید میلا بازار جیسے ہوگئے سوسائٹی کے اندر لگتے ہیں یا الگ سے کہیں اور پہ کسی بڑے پاک میں لگ جاتے ہیں اس میں الگ سی وائبز آتی ہیں مطبق آپ کو فل ہوئی اید والا فیل ہو رہا ہوتے ہیں کہ واقعی یہ خوشی کا تہوار ہے ہم نے اید منانی ہے اور یہ سارے بازار لگے ہوئے ہیں جو الگ سے بازار لگتے ہیں اس کا پھر الگ سے ہی مزہ ہوتا ہے اچھا مارکیٹ میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا وزٹ کرا دیتی ہوں کیونکہ ابھی میں نے مارکیٹ جانا ہی ہے مجھے ٹوبٹے وغیرہ پیکو کرانے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی لیکن اس میں مجھے اتنا مزہ نہیں آتا اس میں بس رشت سو ہوتا ہے دل کرتا ہے پھر جلدی جلدی اپنا کام کمپلیٹ کریں اور بس یہاں سے نکلیں لیکن جو عید میرا بازار کا مزہ ہے تو یہاں سے دل ہی نہیں کرتا ہے باہر جانے کو مطلب چیزیں دیکھ کے اتنی کچھ ہی محسوس ہو رہی تھی اور وہ کبھی لگا نہیں ہے مطلب سوسائٹی میں کبھی لگتا ہی نہیں اسلام کا کوئی بازار اور پہلی بار مطلب ایک سال کے بعد جا کے دین کے لیے بازار لگتا ہے تو پھر الگ سے ہی مزہ آتا ہے اور یہ اتنی پیاری پیاری رائٹنگ کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا اچھا یہ خود بنایا ہوا تھا جس سے یہ سٹال لگایا ہوا تھا جو بھی یہاں پہ سسٹر بیٹھی ہوئی تھی یہ انہوں نے خود سے مطلب یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی تھی اور یہ تقریباً مل رہا تھا ففٹین ہنڈرڈ میں یا ٹو تھاؤزنڈ کی رینج میں اس سے زیادہ بزار اتنے زیادہ سٹال لگے ہوئے تقریباً مجھے لگ رہا تھا ٹوئنٹی پلس سٹال ہوں گے ٹوئنٹی سے تو زیادہ ہی تھے اور ابھی میں آگئی کیجئی کرین بلوک مارکٹ اور یہاں پہ بھی رش بہت زیادہ تھا مطلب مارکٹ ساری بھری ہیں بہت زائل سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور آپ کے بھی آس پار جنی بھی مارکٹس ہوگی یہ ہے اور یہاں پہ بھی بہت زیادہ پڑی ہیں اور اس اس importante بھی بہت زیادہ بہت زیادہ اور Musek لگوں گے بہت زیادہ تو بہت زیادہ بہت زیادہ و چیزیں بہت زیادہ بھائی اس ایسا چھوٹی چھوٹی ایسے چیزیں تو پھر نہ مطلب دیکھیں گے وہیں سوسائیٹی سے ہی لینے کے مہندی بغیرہ تو میں نے لینے یہ کون مہندی ایک میں نے وہیں اپنی سوسائیٹی سے لینے دی اور ایک میں یہی سے باہر دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ کوئی اچھا مجھے کلر مل جاتا ہے آپ کے پاس کون مہندی نہ دو ہونی چاہیے ایک لیتے ہونا پھر اس کے اوپر رسکی ہوتا ہے وہ مطلب اس کا کلر اچھا نہ آئے کچھ بھی ہو یا ٹھیک سے نکل نہیں پاتی تو اس لیے دو قسم کی ہونی چاہیے مہندیاں تو بس ایک میں یہاں کریم مارکیٹ سے لے لوں گے اور ایک میں نے وہیں سے لے لیتی اپنی سوسائیٹی سے ہی تو پھر دیکھیں گے چاند رات کو ہی جب مہندی لگائیں گے پھر چیک کریں گے کس کا کلر جو ہے وہ اچھا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی کتنی پیاری پیاری سی ہے بینگلز بڑی ہوئی ہیں اچھا کسی کو ایدی دینے میں بڑی پیاری لگتی ہیں یہ مطلب ایدی بنا کے دینے ہو اچھا ہم ایسے تو اپن لیے خرید لیتے ہیں لیکن ہم اگر چھوٹی سی اید بنا کے کسی کو دے نا مطلب ایک بینگلز رکھیں ساتھ میں تھوڑی سی کوئی اور چیزیں مطلب کیچر وغیرہ پونیاں اس طرح کی دو تین چھوٹی چھوٹی ایسے باسکٹ بنا کے اید کے لیے دیں تو کتنی خوبصورت لگتی ہے نا اچھا مجھے ابھی آئیڈیا تو بڑا اچھا آرہا تھا لیٹسی آگے دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے ورنہ پھر ایسے بچوں کو ایدی دے دیں گے یا بھی نیکس ریٹ پہ انشاءاللہ نیکس ریٹ پہ کوشش کریں گے بچوں کے لیے پیاری پیاری باسکٹ بنایں گے اب میں یہاں پہ کریم بلوک مارکیٹ سے ہی ساتھ کی کٹنگ کراتی ہوں ہمیں کٹنگ کرانے کے لیے آگئی تھی اور میں تو صرف جس اس لیے آئی تھی کہ تو بس میں نے انہیں بتانا کہ اس ٹرائل کی کٹنگ کرنی ہے کیونکہ ساتھ کے بابا کو اپنی ٹھیک سے بتانا نہیں آگا اور لڑکوں کا یہاں پہ اتنا زیادہ رشت تھا کہ سب جہیں لڑکے فشل کرا رہے تھے میں نے کہا بھئی لڑکے بھی لڑکےوں سے کم نہیں ہیں لڑکے اگر پولر جاتی ہیں نا تو لڑکے بھی پولر گئے ہوئے ہیں فشل کروا رہے ہیں بالوں کی کٹنگ مطبع سارے لڑکے ایسے وہاں بھرا ہوا تھا اور یہ ویڈیو کلپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہفتہ بزار کا اور یہ بزار بھی ہمارے گھر کے پاس ہی لگتا ہے ہر تقریبا مجھے لگتا ہے ہر سوسائٹی کے آس پاس اس طرح کے بزار ہوتے ہیں کہیں بدھ بزار ہے کہیں مطبع کے منگل بزار ہے کہیں ہفتہ ہے کہیں اعتوار بزار کہیں جمعہ بزار تو یہ سارے مجھے لگتا ہے کہ آس پاس ہر سوسائٹی اس کے اندر کہیں نہیں کہیں لگتے ہی رہتے ہیں اچھا لیکن یہاں پہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں اچھی مل جاتی ہیں ریزاریبل پرائز میں مل جاتی ہیں ڈیکوریشن کے یہ آئیٹمز اتنے خوبصورت سے تھے گھر کو ڈیکوریٹ کریں یہاں سے لے کر مطبع باہر اگر آپ جاتے ہونا لینے کے لیے وہاں پہ بڑے مہنگے ملتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی بینگلز تھیں یہاں پہ ساری عورتیں خود ہی بیٹھا کے پہنا رہی تھیں اکثر ہم نے گاؤں میں اس طرح کے دیکھتے ہیں نا بیواج مطبع گاؤں میں اکثر کسی کی شادی ہو یا پھر عید کا موقع آجائے شادیوں کا موقع آجائے تو اکثر اس طرح سے عورتیں آتا اور گھروں میں ہی آکے سب کو چونیاں پہنا جاتی ہیں اور اس کی بھی الگ سے ایک رونکسی لگ جاتی ہے نا کہ آج چونیاں والی آئی ہے آؤ سب پہن لو چونیاں پہن لو مطبع عید کی موقع بھی بھی اکثر ایسا ہوتا تھا اور یہ یہ پینتیسو کی ہے تھی تھی تھجم کے مل جائے گی یہ دیکھیں یہ دو ہزار کا پیئر ہے یہ دیکھیں اچھا یہاں پہ تو یہ پرائز اس طرح سے بتا رہے ہیں لیکن یہ ہفتہ بزار میں آپ آرگیننگ کر کے کام بھی کروا سکتے ہیں مطبع دو ہزار کا پیئر جو بتا رہا تھا وہ پندرہ زمیں ارام سے دے دیتا اور وہ اچھے والا تھا مطبع ٹوپنے والا نہیں تھا اچھا یہاں سے ڈوبٹے سٹالرز اپنے سستے ریٹ میں مل رہے تھے مطبع فور ففٹی کا سٹالر میل رہا تھا بڑا سارا ہوتا ہے کلر فول آج کا سٹالر رہے ہوئے لیکن باہر سے مارکٹ سے وہ سکس انڈڈڈ کا مل رہا ہے سکس انڈڈڈ سے کم بلکل نہیں کرتے اور یہاں پہ فور ففٹی کا اور ڈوبٹے بھی بڑے اچھے تھے مطبع یہ ڈوبٹہ بھی فور ففٹی کا مل رہا تھا جو یہ ابھی بلیک آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سارے شیفون ہیں اگر اچھا یہ ہے کہ شیفون میں ڈوبٹے سارے ڈیفرنٹ تھے کچھ شیفون بہت اچھی تھی وہ بھی فور ففٹی میں ڈوبٹے اور کچھ تھوڑی سی ہلکی تھی آہ اور وہ بھی فور ففٹی میں اور یہاں پہ بینگلز بھی پڑی ہوئی ہے تو بس ہی آج کا میرا ویلوگ یہی تھا آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ بھی لگی ہوگی اچھی بھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس کو انجوائی کیا ہوگا دیکھ کر انشاءاللہ ہمیں مینوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھی گا